وزیراعلا پنجاب چودری پریزلہی بحال لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کا نوٹفیکشن مواطل کر دیا فری کین کو نوٹس جاری عدالت عالیہ نے پنجاب کابینہ کو بھی بحال کر دیا تحریری حکم نامہ بھی جاری حکم کے مطابق وزیراعلا اور صوبائی کابینہ کو اصل پوزیشن پر بحال کیا جاتا ہے چودری پریزلہی کے وکیل نے حلف دیا کہ وہ اسیمبلی تحلیل نہیں کریں گے عدالت کا یہ حکم وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں رکھتا کیس کی مزید سمات گیارہ جنوری تک ملتوی چودری پریزلہی کی آئندہ سمات تک پنجاب اسیمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹفائی کرنے کے خلاف درخواست کی سمات کے دوران لارجر بینچ نے دو مرتبہ پر وزیلاہی کے وکیل کو محلت دی وکیل علی زفر نے اسیمبلی تحلیل نہ کرنے سے متعلق پہلے بیان حلفی دینے سے معذرت کی عدالت نے نماغ سیئے یقین دہانی کرائی جائے حکم کا غلط استعمال نہیں ہوگا آپ نے اس کانفرنس کی آپ نے الزام آئید کیا کہ جو سیف سیکریٹری ہیں ان کو کمرے میں بند کیا گیا یہ آپ کو کب پتا چلا اور یہ کس بیس پر آپ اتنا بڑا الزام آئید کر رہے ہیں نہیں چیف سیکریٹری صاحب نے آج جو ہے وہ روید کیا ہے ہمیں جو ہے ابنان خان صاحب کو جو آج بتایا گیا اس کے مطابق کے لئے نہیں چیف سیکریٹری صاحب اس کے لئے تیار نہیں تھے نوٹفکیشن جاری کرنے کے لئے چیف سیکریٹری صاحب نے یہی بتایا ہمارے لئے ونمنٹ سیچوئیشن ہے کہ آرٹیکل 58 کو بہار کرنے کی کوشش ناکام ہوگی چیف سیکریٹری کو دستخط کے لئے دفتر میں بند کیا گیا چیف سیکریٹری وزیراعلا کو ہٹانے کے لئے نوٹفکیشن جاری کرنے پر تیار نہیں تھے رہنما پی ٹی آئی فواہ چودری کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہا عدالتی فیصلہ ہماری جیت ہے گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کر اسیملی تحلیل کر سکتے ہیں حماد اذر صاحبیوں سے گفتگو میں بولے چیف سیکریٹری کے ساتھ جو ہوا تشویش ناک ہے مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوتا عدالت نے گورنر کی آئیند شکنی کا راستہ روگ دیا وزیراعلا پنجاد چودری پرویز الہی کا بیان کہا رات کے اندھیرے میں منتخب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی اسیملیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی عمران خان کے فیصلے پر مکم مالعمل درامت ہوگا امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے پنجاب اسیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ مخالفین کو ندامت اٹھانا پڑے گی دشمن کچھ بھی کر لے یہ حکومت قائم رہے گی اسیملی تحلیل کرنے میں ایک سے ڈیڑھ ماہ لگ سکتا ہے سپیکر پنجاب اسیملی سبتین خان نے واضح کر دیا کہتی ہیں اعتماد کا ووٹ لے کر گیارہ جنوری کے بعد اسیملی تحلیل کر دیں گے گیارہ جنوری تک وزریالہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں گورنمنٹ وزنس کے قریب پہنچ کر جاری اجلاس میں وزریالہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں گورنر براہ راستی ڈوٹی فائی نہیں کر سکتے وزریالہ کے اعتماد کے لیے ووٹنگ شو آف ہینڈ ہوگی خفیہ بیلٹ سے نہیں پنجاب اسیملی میں گورنر کے خلاف قرارداد منظور قرارداد کے مطن کے مطابق گورنر پنجاب نے وزیراعالہ سے متعلق غیر آئینی اور غیر قانون اقدام کیا صدر مملکت سے مطالبہ کیا گیا کہ گورنر پنجاب کو معذول کیا جائے آپوزیشن کا گورنر کے خلاف قرارداد سے پہلے ایبان سے واک آؤٹ پنجاب اسیملی جلاسے دوران ایبان مچھلی منڈی بن گیا آپوزیشن کا کارروائی پر شدید احتجاج سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا ہمارے پاس آپشن بی اور سی تاحال موجود ہیں آپشن بی اور سی آنے والا ہے رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود کا دعویٰ کہا ہم آئین اور قانون کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی اس وقت عدم استحقام چاہتی ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا وقت آ چکا تحریک انصاف اور ان کے ہواریوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بڑی ملاقاتیں اور رابطے جاری وزیراعظم شہباز شریف چودری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پہنچے لاہور میں سربراقاف لیگ سے ملاقات ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال اس سے پہلے وزیراعظم سے مولانا فرز الرحمان کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر کی لندن میں ملاقات ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلے خیال رانہ تنویر حسین نے کہا نواز شریف ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام کو ریلیف راہم کرنے کے لیے فکر مند ہے عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے عوامی ریلیف مشکل ہو گیا قربانیوں سے حاصل امن کسی کو تباہ نہیں کرنے دیں گے آرمی چیف جنرل سید آسے منیر نے خبردار کر دیا آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کامیران شاہ شمالی وزرستان اور تربیلہ کا دورہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانے کی آرمی چیف نے کہا پاک فوج کی توجہ بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز ہے پاکستان مقامی سطح پر جدید ترین عبدوزیں تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہونے کو تیار پاکستان میں بننے والی پہلی ہنگور خلاس عبدوز پی این ایس تصنیم کی کے لنگ آج ہوگی تقریب کراچی شفیات اور امیر الوحر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی مہمانے خصوصی ہوں گے ہنگور خلاس عبدوزیں دشمن کی عبدوزوں جنگی جہازوں کے خلاف محلے تارپیڈوز میزاہل سے لیس ہوں گی پورٹ کازم پر کلوڑوں ڈالر کی سویا بین اور کینولا سیڈز کلیر نہ ہو سکیں وفاقی محتسب کے فیصلے کو کئی ہفتے گزر گئے سرمایہ کار پریشان پورٹ کازم پر کھولے آسمان تلے پڑے سیڈز خراب ہونے کا خطشہ فیڈ مہنگی ہونے سے چکن اور انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں عوام مہنگی مرگی اور انڈے خریدنے پر مجبور چکن پانچ سو روپے کلو اور انڈے تین سو روپے درجن فروفت ہونے لگے پورٹری سنت سے وابستہ لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی دعو پر لگ گیا منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے ریلیز آرڈر جاری نہیں کیا جا رہے پاکستان کا پہلا نجی شعبے اور چینی سرمایہ کاری سے خصوصی اقتصادی زون قائم چینی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا اقتصادی زون سے ٹیکسٹرائل سنت کا پاکستان سے بیرو نمو مالک تیز تر برامدات یقینی منائی جا سکیں گی اقتصادی زون روزگار اور ذر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کا موجب ہوگا دند میں کمی موٹرویز مختلف مقامات سے کھلنے لگی ایم تھری لاہور عبدالحکیم موٹروی ٹرافک کے لیے کھول دی گئی ایم پور پینڈی بھٹیاں ملتان موٹروی پر بھی ٹرافک کی اجازت موٹروی ایم پائیف شیر شاہ سے روہڑی تک بند کی گئی موٹروی پولیس نے شہریوں کو سفر میں احتیاط کی ہدایت کی ہے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میج ملتان سے کراچی شفٹ کرنے کا فیصلہ چیئرمن پی سیوی نجم سیٹھی نیوزیلینڈ بورڈ کو بھی اعتماد ملیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ ترمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ ملتان میں تین سے ساتھ جنوری تک شیڈیول ہے دھن کے وائز ٹیسٹ میچ کراچی شفٹ کیا جا رہا ہے